بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد کل کی درس میں میں نے صف بندی کا طریقہ بتایا تھا کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو صف کیسے بناتے ہیں مختصر دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ اپنے پاؤں سیدھے قبلہ روح کریں اپنی ایڈیوں کو برابر کریں اپنے وجود کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولیں جب ہم اپنے پاؤں کو اپنی جسم کے مطابق کھولیں گے تو دوسرے ساتھی کے ساتھ ہمارا پاؤں بھی مل جائے گا اور مرکندہ بھی مل جائے گا بعض لوگوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی وجہ پاؤں کے اوپر ہی پاؤں چڑھا دیتے ہیں یہ سختی نہیں کرنی چاہیے جو سنت ہے اگر اس کا علم ہم تک پہنچ گیا ہے تو میں خود ہی اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر کوئی ساتھی آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملانا چاہتا وہ اپنے آپ کو کلوز کیے جا رہے ہیں پھر سختی نہ کریں ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے جو جتنا سنت کے قریب تر ہوگا اس کو اتنا زیادہ سواب ملے گا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز کے نمبر لگتے ہیں جو نماز بالکل سنت کے مطابق ہوگی وہ سو فیصد ہوگی جہاں جہاں کمی رہ جائے گی نمبر اتنے کم آئیں گے ہم نے یہ خود دیکھنا کہ ہماری نماز کیسی ہے تو جب آپ نے صحبند ہی کر لینے نہیں ہے قبلہ رخمو کر کے کھڑے ہونا ہے اپنے جسم میں اکڑاؤں نہیں ہونا چاہیے آجزی ہونی چاہیے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ الفاظ بولتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے جی میں نیت کر رہا ہوں نماز کی میرے ناکیس علم کے مطابق یہ جو الفاظ اردو زبان میں یا پنجابی میں اپنے اپنے زبان میں بولتے ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نماز ہم عربی میں پڑھتے ہیں اور نیت اردو پنجابی میں کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے ہم کس لئے کھڑے ہوئے ہیں گھر سے کس لئے ہے یہ موضوع کس لئے کی ہے تو الفاظ کا موں سے کہنا بولنا دہرانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ آپ کی علم کے اضافے کے لئے ہے کوئی مسافر تھے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے اتفاق سے جب وہ صف میں ملنے لگے نماز میں تو کوئی ایک اور بندہ بھی ساتھ آ گیا تو اس بندے نے جلدی سے الفاظ درائے چارکات نماز پیچھے امام دے مو کے بلا روحیے یہ یہ اللہ اکبر تو اس بزرگوں نے بھی سن لی یہ وہ الفاظ تو یہ بھی ساتھ ہی بولنے لگے چارکات نماز پیچھے اس امام دے آیا میں شیخو پوری ہوں جانا میں صحیح وال اللہ اکبر نماز ختم ہوئی تو آپس میں تقرار ہو گیا ان کا وہ کہیں جی تو کیا لفظ کی بولنے بابا بزرگوں یہ آپ نے کیا الفاظ بولنے یہ تیسے تو نہیں کرتے وہ کہنے لگے جی آپ نے جو بولنے ہیں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ نے یہ کیا بولنے ہیں آپس میں اختلاف ہو گیا وہ اختلاف بڑھتا بڑھتا اس تک پہنچ گیا کہ جی مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں امام صاحب سے کہ صحیح الفاظ کون سے ہیں ان بزرگوں کے ٹھیک ہیں یہ میرے ٹھیک ہیں میں مسافر ہوں تو میں نے یہی بولنا تھا تو بعد یہاں تک پہنچ گی کہ مولانا صاحب سے پوچھا بھی ہمارے الفاظ ٹھیک ہے یہ نہیں تو بعد یہاں پہ ختم ہوئے کہ یہ سنن سے ثابت ہی نہیں ہے الفاظ کا بولنا سنن سے ثابت ہے یہ میری بات نہیں ہے ہمارے پاس جب حدیث آجائے اللہ کے نبی کا طریقہ آجائے اس پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے واجب ہے عمل وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے اپنی مرضی تو دین میں چلتی نہیں ہے اپنی مرضی ہم نے کرنی نہیں ہے ہم نے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے ایک ساتھی نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ اکثر لوگ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سر سے ننگے ہوتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی عمل جو تھا آپ کا سر مبارک ہمیشہ ڈامپا ہوتا تھا ڈکا ہوتا تھا ننگے سر نہیں پھرتے تھے تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں اس چیز کی بڑی کتاہی کرتے ہیں اور بس کسی حدیث سے کوئی سہارہ لے کر ہمیشہ سر سے ننگے ہی نماز پڑھتے ہیں یہ کوئی سنت نہیں ہے اگر ثابت بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک آدھ عمل ثابت ہوگا کہ آپ نے ننگے سر نماز پڑھی ہو لیکن ہم اس سہارہ لے کر ہمیشہ ہی سر سے ننگے نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول تھا اپنا سر مبارک ڈھامپے رکھتے تھے تو نماز کے لئے اگر آپ ڈھامپ لیں گے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے اس پہ بھی مل کرنا چاہیے جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گے قبلہ رخمو کر کے کھڑے ہونا ہے نیت دل سے ہم نے کی یہ پہلے سے اللہ کو بھی پتہ ہے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھانا ہے اس کو بولتے ہیں رفع الیدین ہاتھوں کو بلند کرنا اٹھانا لیکن کانوں کو چھونا یہ نہیں ہے ایسے ہاتھوں کو اٹھا لیں یا کانوں کے برابر اٹھا لیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور یہ مارا اس چیز کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے حضور یا اللہ پاک تیرے سامنے آگئے ہیں بس جب بے بس ہو جاتا ہے کسی ایک زنگ کہتا ہے بس 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 اٹھ دی ہے دنیا سب کچھ ایک سر بہت تیرے حضور آگئے ہیں بس اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھائیں گے اور نارمل طریقے سے یہ نہیں کرنا اتنے ہاتھ کھول لینے یا بلکل ایسے یا ایسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بلکل نارمل اور سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا جکاؤ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بلاند کرنا ہے پھر باند لینا ہے ابھی ہاتھ باندنے کا ہے اس بارے میں بھی لوگوں کے مختلف نظریات ہیں سینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے سینہ پہ باندنے کہاں باندنے ناف سے اوپر سینہ مارا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کوئی یہاں باند لے ٹھیک ہے یہاں باند لے لیکن یہ والا طریقہ غلط ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں اکبر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور کچھ لوگ اپنی کونیاں ایسے نکال لیتے ہیں ایسے نا ساتھ فلو کو مارتے رہتے ہیں تنگ کرتے ہیں یہ بھی سنت کے خلاف ہے آجزی کے ساتھ کھڑے ہوں انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں جکاؤ کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے ہاتھوں کو یوں نہیں کرنا یہ طریقہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ جی سینہ یہ ہے تو میں نے ایسے باندھنے یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو میرے خیال سے بالکل صحیح نہیں ہے اور پھر ہاتھ باندھنے کیسے ہیں آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر یہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ یوں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ گوٹ جو ہوتا ہے ہمارا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کونی پکڑ لیتے یہ بھی طریقہ غلط ہے دیکھیں نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں طریقہ کس کا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہمارا طریقہ نماز کا درست نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے آج کا ہمارا سبق صرف اتنی ہے اکثر بھائی تھک جاتے ہیں تو اٹھنا شروع کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں بس تھوڑا بتا دوں سمجھ لگنا چاہیے ہم جب کھڑے ہو گئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسے ایسے یا ایسے لیکن کونیوں کو نہیں پکڑنا باقی باندھنا کہاں ہے کوئی بالکل نیچے لے جائے اس کا اپنا عمل ناف سے اوپر باندھ لے نماز اللہ نے قبول کرنی ہے میں نے نہیں کرنی کسی کے پاس ٹھیکا نہیں ہے نماز قبول کرنے گا ٹھیک ہے جو جس کی سمجھ میں آتا ہے اس نے اپنے اللہ کے حضور کرنا ہے باقی اللہ تعالی ہمیں تو فیق دے کہ ہم این سنت کے مطابق عمل کریں کمی کتہ یہ لمحاف کرنے والا ہے تو ہمیں اس بارے میں تحقیق اور ریسرچ بھی کر لینے چاہئے اسلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے اگر آپ پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بعد میں اللہ اکبر بولتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں دیکھیں ایک پوائنٹ چھوٹا سبائی نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں نماز کے لیے تو وہ ایسے آتے آتے ہی نا آتے آتے ہی اللہ اکبر یہ طریقہ مزاق ہے یہ نماز کی تزہیق ہے ایکی صاحب کی ایسے آتے ہیں یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے آپ آجزی کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ کے زور کھڑے ہو رہے ہیں آجزی کے ساتھ کھڑے ہوں بڑے توجہ اور احتمام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دور سے یا ایسی یہ طریقہ غلط ہے اس کو نہیں اپنانا اللہ تعالی ہمیں ملک کی تفید ہوئے اسلام علیکم